اسلام علیکم جی آج ہم انشاءاللہ صرف تیار کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے چھے کیجی سوڈا ایش یہ ہم نے چھے کیجی سوڈا ایش تیار کر لیا اب اس میں جگہ بنا لیں اس میں دو چیزیں اور ایڈ کریں گے ہم اچھا صرف تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سلفیونے کیسڈ یہ کم میں تھوڑا سا اور ڈالیں گے سلفیونے کیسڈ ہم کالے تیل کو بھی کہتے ہیں عام روٹین میں کئی دوستوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ سلفیونے کیسڈ کس کو کہتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے سوڈا ایش جو ہے آئی سی آئی کمپنی کا یوز کریں سی کوالٹی اچھی ہوتی ہے یہ ہم نے ایک کیجی پورا کر دیا جی سلفیونے کیسڈ اور ایک کیجی اس میں ڈالیں گے وائٹ آئل وائٹ آئل دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس میں جس کو ہم مشینی تیل بھی بولتے ہیں تو آپ نے کوشش کر دیں وہ نہیں اس میں ایڈ کرنا یہ بیس ہوتی ہے شیمپو بیس کی طرح تو یہ آپ کو عام سرف والی دکھانوں سے باز ثانی مل جاتی ہے اس کو وائٹ آئل کئی دوسرا مسٹ کر کے خراب نہ کر دی گیا تو یہ ایک کیجی پورا کریں گے چھے کیجی ہم نے لیا صرف سوڈا ایش ایک کیجی ہم نے لیا سلفیونے کیسڈ اور ایک کیجی پورا کر دیا ہم نے جی وائٹ آئل اب اس کو آپ نے اچھی ذرا حل کرنا ہے حالی کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کوئی کانڈی کی مجھے کر لیں کوئی کانڈی کی چیز ہو اس سے کر لیں ہاتھ سے بالکل نہ کریں کیونکہ اس میں جو سلفیونے کیسڈ کا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہ ہاتھ بغیرہ کو لگ جائے تو ہاتھ میں اچھے خاصے چھالے بڑھ جاتے ہیں گرمائش بہت ہوتی اس لیے آپ نے کانڈی کوشش کرنا ہے کہ آپ کی جیسے ہونا لگے گی کیونکہ جب ریاکشن فورا ہوتا ہے اسی وقت یہ اٹھتا ہے بعد میں تھنڈا ہو جاتا ہے یہ نارمل ہو جاتا ہے اس کی کانڈی کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح مسٹ کر لیں یہ گریلو یوز کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ بہ آسانی جو ہے اچھی طرح حل کر لیں گے اور یہ جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مروڑیاں سی بن جاتی ہیں ظاہر سے بادل اکبر چیز خوشک پر ڈالیں تو مروڑیاں بن جاتی ہیں تو کانڈی کی مدد سے میں اس کو ساتھ ساتھ رگڑتے جائیں تاکہ اس میں وہ دانا نہ بنیں وہ والا وہ یک جاں ہو جائے تو اس کو بار بار آپ پلٹیں گے زیادہ سے زیادہ تین سے چار منٹ کے لیے تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا صرف آسانی سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بھائی اچھی سے وہ اس کو مسک کریں شاباش سائیڈوں سے بالکل چھڑوائے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ نیچے والا اوپر ہو جائے اوپر والا نیچے ہو جائے یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اس لیے ہم ہمارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بزار سے آپ لے کے آتے ہیں خالص بھی نہیں ملتا سرب بھی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے کپڑوں کا کلر ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے اور کیمیکل الٹے سیدھے ڈالیں تو اس کو آپ جو پیورلی ہے وہ گھر پہ آپ کیار کریں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ نہایت فیدا ہوئے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں تھوڑا کام دیر تک ذرا کرنا ہے کہ اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ مروڑی نہ رہ جائے کیونکہ وائٹ آئل کو اور اس کو سلفیونے کے سڑ کو اچھی طرح ایڈ ہو جائے گا یہ اس کو ذرا ہلا رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کو پھر زیادہ تھوڑا سا انسال ہے اس کو رگڑیں گے تاکہ وہ آم روڈ ٹرین پر جو ہے کمرشل لوگ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہم کے پاس مکسچر ہوتے ہیں وہ مکسچر میں کام کرتے ہیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے لیکن اب گھروں میں تیار کرنے کے لئے تو ہم مکسچر نہیں نہ لاسکتے تو اس لئے ہم ایک برطن یہ کڑائیا تامبیا یا کوئی پتیلہ آپ کے پاس ہو جو مطلب کھانے پکانے کی چیز نہ ہو بیسے رف یوز کے لئے ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو کریں پلاسٹک نہ یوز کیجئے گا اس میں آپ کوشش کیجئے گا لوہے کی سلور کیل کا اگر وہی یوز کریں تاکہ وہ رف آپ بار کر سکیں اس کو اچھی طرح اب دوبارہ ایک بار کر لیں وہ ذرا تھنڈا ہو گیا تاکہ وہ اچھی طرح اور مکس ہو جائے بزار بلے صرف سے اس کی قیمت بھی کم پڑے گی اور کوالٹی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ یہ دوسرا صرف ہے اس میں ذرا آرٹ کلر یلو کلر کا لگا جیتے تو کلر اس کا چینج ہو جاتا ہے اور کوالٹی بھی ہلکی ہوتی ہے یہ چیز بہت اچھی تیار ہوئی ہے لیکن اس کی گرمائز جو ابھی بھی ہاتھ کو پڑ رہی ہے اتنا گرم ہے یہ اچھی طرح حوال لگوانے کا مقصد ہے کہ اوپر بہت اچھا ہو گیا اب ہم اس کو ایک چھاننے کی مدد سے چھان لیں گے جس میں آپ کو مروڑیاں نہیں بنی ہوئی ہوں گی بلکل فسلن فسلن ملائم سب آرڈر تیار گا اور یہ بہت آسان طریقہ یہ دیسی ٹوڑ گا اس تو بلت دیسی طریقے سے جو تیار کر رہے ہیں مشینوں میں رگڑ لگ رہی ہے بلکل اس کی پسائی ہر چیز ہو جاتی ہے تو گھر میں بہت ہوا بھی لگ رکھ سکتی ہے اور یہ ساتھ میں ذرا اس کا پوڑر بیس بڑی پیاری بن جائے جیسے نار پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتے شاید پتہ نہیں کیا بہت ہی مشکلات آتی ہیں اس پیار کرنے میں یہ بہت بہت آسانی طریقہ سوڈا ہر بزار سے تیلوالی دکان کون سی جان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کے بارنگین دانا بھی ہوتا ہے وہ بھی اس میں آپ آیڈ کر سکتے ہیں اس میں سوئی آیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم بہت ہی کم ویڈیٹ میں اچھی چیز بنانے کے لیے یہ ویڈیو تیار کی رہی ہے جس میں آپ لوگ بہ آسانی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ بہ مشکل چھے سے سات منٹ کی ویڈیو اس میں کل 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 بھی نہیں ہم نے سکپ نہیں کی کوئی بھی چیز بہت تفصیل سے آپ کو مقصد سمجھانے کے یہ کہ دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں تقریب اٹھ کلو صرف آپ دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں باسا نے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اور چھانے کا ایک اور فائدہ ہو گیا کہ صرف تھوڑا سا پھول گیا بہت باقی بطن کو اچھے طرح صاف کر لیں اور اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کر رکھ لیں اور آپ ہم نے صرف تیار کی ہے کہ اس کی تھوڑی سی کیلکلیشن نکال لیتے ہیں کہ اس کا آپ کو ریٹ کیا ملے گا سودہ ایش اس میں ہم نے ڈالا تھا چھے کیجی جو کہ ستر روپے کیلو کے حساب سے آپ کو چار سو بیس روپے کا پڑھے گا پیچاس کیجی کا جو پورا گٹو ہے راؤنڈ آباؤنٹ پینتیس سو کے قریب ہے تو یہ چھے کیجی آپ کو ستر روپے کے حساب سے چار سو بیس روپے اور سلف یونک کے سر جسے ہم کالا تیل بھی کہتے ہیں یہ اس میں ہم نے ایک کیجی ڈالا تھا اس کی کیمت تھی تین سو سا روپے اور وائٹ آئیل سرف والا ایک وائٹ آئیل وہ مشینی تیل جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک سرف کے لیے یہ لیدہ سے وائٹ آئیل ہوتا ہے یہ کیمکیل والوں سے ملتا ہے آپ کو اس میں ایک کے جی ہم نے یہ ڈالا تھا اس کے ہمیں وان ٹوانٹی چارجز پڑے اگر ہم جمع کریں تو چار سو بیس پلس سکسٹی پلس وان ٹوانٹی تو یہ نو سو روپے بنتا ہے اور اس کو تقسیم کر دیں آٹھ کے جی چھے کے جی سو ڈا ایش کا ایک کے جی سرف یون کے سر اور ایک کے بنتا ہے تو اس کو نو سو تقسیم آٹ کریں تو ایک سو بارہ روپے پچاس پیسے میں تقریباً یہ ہمیں ایک کیجی وہ والا سرف تیار ہو رہا ہے جو بلکل سرف ایکسل اور برائٹ کے مقابل ہے یعنی کہ اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے یہ اوریجنل سوڈے سے جو تیار ہوا ہو ہے اصل بیسک سرف کے لیے یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں ہم روٹین میں لوگ سارے سرف دیکوریشن کے لیے اس میں دانہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے جو ایک سو بیس روپے کیجی کے حساب سے مل جاتا ہے لیکن جو بیسک جو تین چیزیں ہی ہوتی ہیں سرف کو تیار کر دے کے لیے یہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تھوڑے سرف سے جو بزار کا آپ کو سرف لے کے آتے ہیں اسے سے کمپیریزن کریں گے تو اس کا رزرٹ آپ کو بہت اچھا ہوگا جو بھائی اسی میں کمبرشل کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا سرف تیار کر کے مارکیٹ سے ریپر لے سکتے ہیں اور ریپر پہ ہم نے سپیشل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دیتا ہوں پاک پاور کے نام سے ملٹی کے نام سے اور بیشمار پاوچ آپ دس آ رہے ہیں اچھا اسی میں اگر ہم تھوڑی سی مکسنگ کریں تو اس کی ریشو اس کی پرائس کو کام کرنا ہو کمرشل اس کے لیے اس کے لیے کیا حل ہے اس میں ہم سیم وہی چیز اسی روٹین سے ڈالیں گے جس میں سوڈا ایش ہمارا چھے کے جی آجے گا اس تو اس میں ہم چھے کے جی ہمارا سالٹ ایڈ ہو گیا نمک ایڈ ہو گیا تو جس اس کے تیس روپے ہی پڑے ہیں تو لیکن ہمارا جو مٹیریل ہے وہ چودہ کیج ہو جائے گا اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ریزلٹ پر فرق ضرور پڑے تو اس میں ہم چھے کے جی اگر ایکسٹر ایڈ کر دیں تو وہ نو سو تیس روپے بن رہے یہ ہو گیا چودہ کیج ٹھیک ہے نو سو تیس تقسیم چودہ کریں تو یہ صرف ہمیں پڑ جائے گا چھ آسٹھ روپے بتالیس پیسے میں یہ دیکھیں جو کمرشل کام کرنا چاہیں وہ تو ایک جو فارمولا بنایا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی کو اتنا خالص بنا کے کمرشل کام کرنے کے لئے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھریلو طور پر یوز کرنا ہے تو آپ اسی فارمولیشن کو مددر رکھیں یہ ہر کیمیکل ایسن اور یہ سوڈا سرف والی دکانے سب سے یہ بہ آسانی مل جاتے تینوں مٹی رہا گھر میں لاکہ یقین کریں تیار کریں بزار والے جو آپ کا لے کے آتے ہیں آپ صرف یہ اس کی سمجھیں کہ یہ اس جگہ پہ ہاف ڈالیں گے وہ کیجی ڈالیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خالص چیز ہوگی کیمیکل بھی کوئی ایکسٹر ایڈ نہیں ہے جو خالص بہترین وہی چیز ہمیں تیار کی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی اور اچھے result آئیں گے آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی دیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی فارمولیشن کے ساتھ نئے بزنس آئیڈیاز کے ساتھ بہت شکریہ جی اللہ حافظ